اسلام آباد نے اٹھائے دینوں رسیم شاہ برادران برادران کسی نے رہی چھوڑے عمر اکمل اور احمد شہداد اور شرجیل خان نائٹڈ پہ چلوا ہوگا شاہ برادرس کا مجھے لگتا ہے اسلام آباد واروں نے رسیم شاہ سے پہلے سے یہ ڈیل دن کی تھی ابھی ہمیں سمجھ آئیے جب آئی تو بس ہماری ٹیم میں آج اپنے ساتھ بے شک پھولا خاندال لے آنا ہوئے 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 ویڈیو ہونے والے وہ ہے چھکا مار کے کل والی ریسنٹ ویڈیو کی جو کہ ہوئی تھی کل پی ایسا کی ڈراپس اور اس میں مطلب ٹاپس اور اس میں سارے کے سارے پیار بکھ چکے ہیں گھن چکے ہیں اور یہ لیے گئے ہیں کسی نہ کسی ٹیم اور کسی نے کی فرنچائز کی طرف سے بٹھ ڈا موسٹ ہرڈیوال ٹنگ اس کے ہمارا احمد شہداد نکوم نہ پک ہو سکا اس بار بھی ہاں فرحان زیادہ فکو جو ہو جو کا ہے from the islamah lahore kalendars but احمد شہداد رہ گیا عمر اکمل بھی رہ گیا اور سب سے بڑا دشکا جو PSL میں دیکھنے کو مل گا ہے سرجل خان is unpicked so now might be he can remove from the kind of cricket franchise which is held in Pakistan like PSL اور national cup میں بھی وہ بس لے سارا رائدن کچھ فرم میں تھی اس سار تو اچھے خاصی رنچ بنانا تھا لیکن یار اسے بک نہیں کیا گیا so guys چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں but if you are new on my channel so please like the video subscribe then and comment on the video session and so sorry i miss it السلام علیکم let's go start a video امد آمیر گئے کوئٹا میں پولارڈ کو اٹھایا کراچی نے لے گئے فکر زمان پھر اسلام آباد نے اٹھایا تینوں نسیم شاہ برادران برادران کسی نے رہی چھوڑے امار اکمل و احمد شہداد و شرجل خان بیس پیرز انڈراؤٹ میں سب سے افسوسناک چیز یہی تھی کہ ان تینوں کھلاڑیوں کو کیوں نہیں کسی نے چنا آخر لیکن سب سے انٹرسنگ چیز یہ دیں کہ تینوں کے تینوں بھائی ایکی ٹیم میں اسلام آباد یونائٹڈ پہ چلوا ہوگا شاہ برادرس کا مجھے لگتا ہے اسلام آباد باروں نے نسیم شاہ سے پہلے سے یہ ڈیل ڈن کی تھی ابھی ہمیں سمجھ آئیے کہ بھائی تو بس ہماری ٹیم میں آجا اپنے ساتھ بے شک پورا خاندان لے آنا اپنے بھائی گزن کھلکو بھی لیانے ہم سب کو کھلائیں گے بھائی تم نہیں جانا کہ تھی اور کے پاس اسلام آباد باروں نے بھی نے ایک ٹرک کھلی ہے یہ تینوں جو ہے نا یہ ہیرے ہیں ان کو ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے کٹھے رکھیں گے تھوڑے اموشنل بلیک میل کر کے تینوں بھائی اکساد رہیں گے اور تینوں پرفارم کریں گے زرہ زبردست قسم کا اسلام آباد اس طرح پروفیا جی دے گی لیٹس اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے تینوں بھائیوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے لیکن ٹیلٹ تینوں میں خوب ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر یار کراچی والوں نے یہ پی ایسا ڈرافٹ کی پہلی پک ہے میں کہتا ہوں جو زبردست کی ہے کارن پولاد کو اٹھالی ہے ایک میچ مینر پورا کپورا دیکھ لینا اکثر ان کے بات کریں پولاد کی ہو رہی تھی اور رگارت ہے رکھ سے ہی تو پولاد بچارا پلا لے کے پورا گراؤنڈ لے کے پورا گراؤنڈ میں کیسے جتما ہوں یہی جتما ہوں یہی جتما ہوں یہی جتما ہوں یہ ایک ٹریڈروں نے پھل اچھی کی ہے میری کوئیٹھا واروں نے جو دریڈر کیا وہ نے محمد آمر کو بک کیا یہ دوروں دوسرہ سالوں کی سمعنی یا کہ جن فکر دمان شروع سے تمہارے پاک کھل رہا ہے اور آگے بھی تمہارے پاک کھلی گا تو اس کو ریلیس کیوں کیا ریلیس کیوں کیا ریلیس کیوں کیا دیکھا جنگاری ہونا کہ ایک شکریہ سے ہفر دمان کو چھوڑ دیا سارا ہمارے پاک کھگیٹ کرنے کے لیے اس کو کیا ایک دوسرا سال ہے اور اپراٹ نے پھر اس کو اسی کیٹیگری میں پک کر لیا حالانکہ جگہ تو پہلے ہی تھی لیکن شاہد باقی کیٹیگری میں جگہ نہیں تھی اس لئے اس کو اس وقت چھوڑ دیا تھا بات دوبارہ سے انہوں نے چھل لیا فغر زمان کو بھائی انہوں نے اپنا سپارٹ پھر سے پکا کر لیا لاہور باروں نے یہ جو ہے نا اپنی جوڑیاں نہیں ٹوٹے دے رہے ہیں اگر راشد خان نہ آیا پھر شاہد ہم کو دچکہ لگے گا لیکن اگر راشد خان پھر سے آگے اور اور والوں کے بات بس باقی ٹیموں والے پھر ظلیلوں نے آئیں گے بچارے پھر سے اور والے لے جائیں گے بات راشد خان کے سطفہ کنفرمیشن نہیں ہے تو لٹسی بھائی کیا ہوتا ہے اگر اسلام آباد کی ٹیم والوں کو دیکھیں تو ان کی پلاٹینیم کیٹیگری میں شلاف خان نسیم شاہ تو پہلے ہی تھے اوکے کوکس کلاسک کیٹیگری میں ہے اس کے بعد اس سے تھوڑی نیچے والی کیٹیگری اوہ یہ مرال یا کلاسک کیم بن رہی لوگ کو بہت زیادہ تائم ملز تائم ملز ان کا تائم کتنا بدلتا ہے اس کے بعد گول میں تو پہلے تائم ملز ہے تائم ملز ہے تائم ملز ہے اوہ رانا جی رانا جی اگر آپ ان کی سوڑی اوہ رانا جی جگہ خالی دی اس میں انوڑے چھوڑا ہے مرکیو فورت یہ یہ اوہ رانا جی یہ کلاسک ہے یہ کلاسک ہے یہ آپ کو آباد میں ہر ایک ٹیم پر علید علید ویڈیو براؤں میں پوری ڈیٹیل سے براؤں میں یہ صرف ڈرانت کے بارے پر تھوڑا تا آپ کو بتا رہا تو وہ یہ پر ایک ٹیوٹی کو بتا رہا مدرفان جنیر کو چھوڑا ہے ایسان بھٹی کو چھوڑا ہے ڈین لارنس کو چھوڑا ہے ڈین ماؤسلی کو چھوڑا ہے ماشا اللہ مسلی تو کشاور کے باس ہے بھٹی کھوڑا ہے بھٹی کھوڑا ہے پھر محمد نواز کو چھوڑا ہے پھر دیمنٹ کیٹیگری میں انہوں نے ایک ٹائم سفرڈ کو چھوڑا ہے اس کے بعد سلور کیٹیگری میں انہوں نے محمد آمیر خان کو چھوڑا ہے آمیر خان سوات والا پھر امرجنگ کیٹیگری میں ایک سراجد دین کو چھوڑا ہے ان کی آر ٹیم میں کوئی خاص مزت ہو نہیں ہے ملک بھائیں ایک شان مسلود ہے اس کو کیپٹن بنائے انہوں نے اور ایک کیلن پولارٹ ہے یہ تھوڑے دلچسپ سے کھلاڑی ہے شاید کوئی نئے بندے لے ہیں یا پھر دی ان کو کچھ نکال کے لے جا ورنہ بہت مشکل لگا ہے بھائی پھر ملتان سلطان کی ٹیم میں پلاتینیم کیٹیگری میں انہوں نے ڈیویڈ ملی کو چھوڑا ہے ڈیمنٹ کیٹیگری میں ڈیویڈ ملان کو چھوڑا ہے اس کے بعد دشاور ظلمی والوں نے پلاتینیم میں نور احمد کو چھوڑا ہے ڈیمنٹ میں آسف علی کو چھوڑا ہے یہ ایک اچھی ان کی ٹریڈ ہے پھر گولڈ میں نمیر الہق کو چھوڑا ہے سلور میں آریف یکوب اور عمیر افریتی کو چھوڑا ہے امار جنگ میں محمد زیشان کو چھوڑا ہے انہوں نے پلاتینیم کیٹیگری میں ایک شرپین ردر فورڈ پھر محمد آمیر یہ سب سے اچھی ان کی بک ہے پھر سلور میں سعود شکیل کو چھوڑا ہے یہ پھر سے بچھارا پھست گیا اس کو پھر نہ ادھر بینچ پر بٹھا دیں اس کے بعد سجاد علی جنیر کو چھوڑا ہے عثمان قادر عمیر بید یوسف اور امرجنگ کیٹیگری میں کسی کو چھوڑا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی بھائی تھا عادل ناز فاجہ رافے یہ چار نام والا بھائی ان کا امرجنگ کیٹیگری میں تو یہ تھی بھائی جو پی ایسل کی ڈرافٹ ہوئی اس کے نام میں نے آپ کو بتا دیا اس پر پھر سے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ہر ٹیم پر لہتا رہتا ہے ان شاء اللہ پناہوں گا اگر آپ لوگ کمنٹس میں کہو گے تو فیلان اس ویڈیو پہ اتنا ہی صحیح لگی تو لائک کر دینا یوٹیوب چینل شکہ مارکو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے گھنٹے گھن میں چاہ رہتا ہے جو ڈیالوگ یہ بہتا ہے اس طرح کی باتیں مجھے آج سننے کو نہیں ملی اور نہ دیکھنے کیونکہ دیکھتا میں سکتا نہیں سکتا نہیں پھتا نہیں کون ہے کون سا بوت ہے کون سا علیہ ہے جو کہ دیکھتا نہیں بات بولنا پچھا ہے بات آج ڈیالوگ اس کے کمال کی نہیں تھی پھر بھی ڈیٹیل ویڈیو تھی کیونکہ ویڈیو ویڈیو آن پرپس تھی ٹرید ہو چکی تھی مطلب اکل ڈیافٹ ہو چکی تھی اور اس میں جو ٹیمز مطلب جو لوگ جو پیلے ہیں ٹیمز نے پک کے تھی مطلب ٹک ٹل ٹان ٹیمز اٹھ مطلب ٹرزمی مطلب پرزنل ویڈیو پریری پوریٹی اس پر شاور زلمی مطلب من الفرن سیزن میں سپورٹنی بیوڈیو سو پھر اپر اپر ایسی اس اٹھائی ویڈیو دیکھا ہمارا جو لا، ہمارا ہم انہوچسی ہر چیزیں پیسی باستی بھی اس تیوی سے چیزیں زیادہ کلزی OPG ہمی اچھیو کیا کہ انہوچسی چیزیں میرے کی جو چیزیں چیز میں چیزیں سیمی فائنل تک کالیفائی کر چکی ہے اور اس تیم سے مطلب کلاسی تیم ہے یعنی ایسی سی بہت ہی اچھی تیم چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو بھٹنکا جو یہ مطلب یہ فرنچیس کا مہور ہے کیا بہت کنسی ہوتا ہے ہوگی آج کے لیے اتنے ہیں اگر آپ کیزئی دے آئییے ویڈیو سکرائب چینلی کمینٹ دے دونے لوگا سکشن اور چہرکی مدید سکرین لیدیو اور مکمل ایک آئیے رہے دن مدید فکر بنوینا فکر میکنی مختلی